بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم صراط مستقیم سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے آج 24 اگز 2021 سعودی وزارت سہت کی جانب سے وبائی مرز کرونا کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے بارے میں ایک ریپورٹ جاری کر دی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران سعودی عرب میں الحمدللہ کافی کم کیسز آئے ہیں دوستو ساڑھے تین سو کے قریب یہ کیسز پہنچ چکے ہیں جو کہ بہت بہتری کو ظاہر کرتے ہیں تین سو ترپن کیسز یعنی تھری ففٹی تھری افراد کرونا میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران سعودی عرب میں مبتلا ہوئے ہیں پہلے جب حالات خراب تھے تو اس سے کہیں زیادہ عام شہروں میں کیسز دیکھے جا رہے تھے اب پورے سعودی عرب میں تین سو ترپن افراد متاثر ہوئے ہیں چار سو چھپن افراد سعودی عرب میں سہتیاب بھی ہوئے ہیں جبکہ سات افراد کا کرونا کی وجہ سے پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران انتقال بھی ہو گیا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِعُن سعودی وزارت سہت نے تمام افراد کو خبردار کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ کرونا سے متعلقہ جو ویکسین ہیں اسے فوری طور پر لگوانے کی کوشش کریں ڈیلٹا کے کیسز کچھ سعودی عرب میں دیکھے گئے ہیں جس پر مکمل کنٹرول کرنے کے لیے سعودی عرب کے تمام ادارے اور عوام سے بھرپور طریقے سے اپیل کی گئی ہے کہ اس بارے میں محتاط رہیں مزید تفصیلات کے مطابق ریاد ریجن میں بہتر افراد کرونا کا شکار ہوئے دابی شامل ہے چھاسٹھ افراد متاثر ہوئے ہیں ایسٹر ریجن جو دمام سے ملکہ علاقے ہیں اکتالیس کیسز ہیں جزان ریجن میں چونتیس ہیں اسیر ریجن میں تیس مدینہ منورہ ریجن میں چھبیس قسیم ریجن میں تیس نجران ریجن میں سولہ ناردن بارڈر شمالی حدود کے علاقوں میں گیارہ ہائل ریجن میں دس تبوک ریجن میں بھی دس ہیں الجوف ریجن میں سات جبکہ البہہ ریجن میں سات کیسز دیکھے گئے ہیں ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا اسلام علیکم